اللہ 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 دس مہینہ ہے جس میں اللہ رب العزت نے سب سے بڑا انعام انسانیت کے لیے اس دنیا کے اندر بھیجا اور پوری انسانیت کے لیے رحمت ہی رحمت برکت ہی برکت مختلف اعتبارات سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ببرکات کو مبوز کیا اس اعتبار سے آپ کی ایک خلقت محمدی ایک وہ پہلو ہے ایک ولادت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور تیسرا بیست محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تخلیق فرمایا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی اور پھر چالیس سال کی عمر میں آپ کی بیست ہوئی یعنی آپ کے نبی ہونے کو واضح کیا گیا کہ آپ نے اعلان نبوت فرمایا آج کی جو گفتگو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق اور خلق اول ہونے کے حوالے سے ہے کہ اللہ رب العزت نے ساری مخلوقات میں سب سے پہلے جس ہستی اور ذات کو تخلیق فرمایا ہے یعنی مخلوق ہونے کے اعتبار سے سب سے پہلا جو خلق ہونے والا تخلیق پانے والا ہے وہ اللہ کا پیارا حبیب اور ہم سب کا نبی رسول اور وہ ہستی اور ذات جس کے لیے اس ساری کائنات کو پھر رب نے تخلیق فرمایا باقی سارے معاملات جو ہیں وہ بعد میں آگے بڑھے تو خلقت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے قرآن ارشاد فرماتا ہے کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ مخلوق میں سب سے پہلی جو مخلوق ہے پیدا ہونے والی تخلیق پانے والی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات با برکات ہے اللہ نے ارشاد فرمایا وَاِذْ اَخَذَ اللَّهُمْ عِسَاقِ النَّبِيِّينَ اور یاد کرو جب اللہ نے پیغمبروں سے ان کا اہد لیا لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابِمْ وَحِكْمَةٍ کہ جو میں تم کو کتاب اور حکمت دوں سُمَّ جَاكُمْ رَسُولُمْ مُسَدِّقُلْ لِمَا مَا أَكُمْ اور پھر تمہارے پاس وہ رسول آ جائے مُسَدِّقُلْ لِمَا مَا أَكُمْ جو تمہارے پاس موجود تعلیمات کی تصدیق کرنے والا ہو لَتُؤْمِنُ النَّبِهِ وَلَا تَنْصُرُنَّ تو تم ضرور بضرور اس پر ایمان لانا وَلَتَنْصُرُنَّهُ اور تم ضرور ضرور اس کی مدد کرنا قَالَا أَكْرَرْتُمْ وَاَخَزْتُمْ عَلَا زَالِكُمْ اِسْرِي فرمایا کیا تم نے اس پر اقرار کر لیا وَاخَزْتُمْ عَلَا زَالِكُمْ اِسْرِي اور اس پر میری بھاری ذمہ داری قبول کر لی قَالُوْ اَكْرَرْنَا تو سب نبیوں نے سب پیغمبروں نے سب انبیاء نے کہا اَكْرَرْنَا ہم نے اقرار کر لیا قَالَا فَشْحَدُوْ تو اللہ نے فرمایا تو تم گواہ ہو جاؤو وَانَا مَاكُمْ مِنَ الشَّاہِدِينَ اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہی دینے والا ہوں فَمَنْ تَوَلَّا بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَائِكَهُمْ الْفَاسِقُونَ تو جو اس کے بعد پھر گیا تو وہی لوگ فاسق ہوں گے تو اس آیت میں جو دو آیات پر مشتمل میں نے تلاوت کی کیاسی اور بیاسی جو آیات ہیں اس میں اللہ رب العزت نے تمام انبیاء سے پختہ اہد لینے کا ذکر کیا اور یہ کب کی بات ہے یہ عالمِ ارواح اس وقت کی بات ہے کہ جب سب نبی چونکہ اللہ کے تو علمیں ہیں نا کون کو نبی ہے کس کس کو نبوت کے تاج سے میں نے سجانا ہے تو سب نبیوں کو کٹھا کر کے ان سے اہد لیا اب اس سے ہی علماء نے اس بات کو اخذ کیا کہ جب تمام نبیوں کو اللہ رب العزت نے جمع فرمایا تو جس چیز پر ان سے اہد لیا وہ آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت و رسالت تھی کہ جب وہ رسول آ جائیں تو تم ان کی مدد بھی کرنا ان کی پیروی بھی کرنا اور ان پر ایمان لانا تو گویا اللہ رب العزت نے جب تمام نبیوں سے اہد لے لیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس وقت وہ نبی ان کی ارواح جو موجود تھی تو اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں تصدیق اور ایمان لانے کا اہد لیا گویا آپ ان سے پہلے موجود تھے تو ان کے بارے میں اہد لیا گیا دوسری بات جو اللہ رب العزت نے ایک اور جگہ پہ سورہ آراف اس کی آیت نمبر یہ 171 یہ میں تلاوت کرنے لگا ہوں کہ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِيْ عَادَمْ اور اے محبوب یاد کرو اب یہاں پر پیچھے جو آپ سن چکے یہ آیت آلِ عمران کی وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُمْ إِسَاكَ النَّبِيِّ اِذْ أَخَذَ اللَّهُمْ إِسَاكِ یاد کرو جب اللہ نے وعدہ لیا اور یاد کس کو کروایا جا رہا ہے مخاتب کس کو کیا جا رہا ہے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے یاد کروایا یہاں بھی فرمایا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ جب تیرے رب نے لیا نکالا یاد کرو اس وقت کو من بنی آدم من ظہورِهِم جب تمہارے رب نے اولادِ آدم کی پشت سے اس کی نسل نکال لی یعنی ابھی کائنات یہ انسانیت اس کا مارزِ وجود میں آنا اس کا پھیلنا یہ بات کی بات ہے حضرتِ آدم علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت مبارک سے جتنے بھی امثالی جتنے بھی انسانیت پیدا ہونی تھی ان کی مثالی صورتیں اللہ رب العزت نے جمع کر کے ان سے بھی یہ اہد لیا اور کیا لیا اور ان سے ان کو گواہ بنایا اور فرمایا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں یہ معروف آپ نے آیت سنی ہوئی ہے کہ جب عالمِ ارواح میں سب روحوں کو کٹھا کر کے اللہ نے فرمایا کیا میں تمہارا رب نہیں تو قالو بلا سب نے کہا کیوں نہیں شہدنا ہم اس پر گواہ ہوئے یعنی سب نے گواہی دی اور اس آیت کی تفسیر میں وضاحت میں یہ موجود ہے کہ سب سے پہلے جو علستو بے ربکم کا جواب دینے والی جو ذات تھی وہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی قالو بلا جب کہا گیا جواب دیا تو سب نفوس نے یہ کہا سب نے ہی اس بات کی گواہی دی لیکن سب سے پہلی گواہی جو ہے وہ ہمارے آقا و مولا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گواہی دی کہ تو ہی ہمارا پروردگار ہے تو ہی ہمارا رب ہے تو اس سے بھی یہ بات پتا چلتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تخلیق جو ہے یہ سب سے پہلے ہوئی اور اس پر ایک اور آیت مبارکہ بھی اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر بڑی معروف ہے فرمایا وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کہ ہم نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو تمام جہانوں کے لیے سراپہ رحمت بنا کر بیجا ہے اب یہاں پر جو آلامین کا جو لفظ ہے آلامین کا معنی معنی ہے تمام جہان یہ آلم کی جمع ہے اور آلم کا معنی ہوتا ہے ایک آلم ہوتا ہے لام کے نیچے زیر کے ساتھ اس کا معنی ہے جاننے والا علم رکھنے والا اور لام کے اوپر جب زبر پڑھ کے آلم کہتے ہیں تو پھر اس کا معنی ہوتا ہے جہان دنیا آلمِ مَاکَان وَبْ يَكُونَ تو آلامین یہ جمع ہے یعنی جتنے بھی جہان ہیں اور آلم کس کو کہتے ہیں جو اللہ کی ذات کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ سارا کا سارا آلم میں ہے آلم کیا ہے مَا سِوَلَّا یعنی اللہ کی ذات کے علاوہ جو کچھ بھی ہے سارا کچھ وہ آلم کے اندر شامل ہے اور آلامین یہ جمع ہے اس کا مطلب ہے جتنے بھی جہان ہیں اللہ رب العزت نے جتنے بھی جہان یا جتنے بھی آلم پیدا کیے ہوئے ہیں دنیایں پیدا کی ہوئے ہیں وہ چاہے آلمِ ملاقوت ہو آلمِ جباروت ہو آلمِ دنیا ہو آلمِ برزخ ہو آلمِ آخرت ہو جتنے بھی آلم ہیں جتنے بھی جہان ہیں اللہ رب العزت نے فرمایا پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تمام جہانوں کے لئے آپ کو رحمت بنا کر بیجا ہے اب یہاں پر جو بات غور کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا جہان کی ہر چیز کے لئے رحمت ہے کیا ہے سارے انسانوں کے لئے سب سے پہلے آپ انسان دیکھ لیں جانور پرند چرند اور باقی جو مخلوقات ہیں ان کو ایک طرف رکھ لیں تو ساری کی ساری انسانیت سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک قیامت بپا ہونے تک جتنے بھی انسان ہیں کیا یہ آلم کے اندر شامل ہیں یا نہیں ہیں یہ آلم کے اندر دنیا کے اندر شامل ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا آدم علیہ السلام چونکہ پہلے انسان ہیں انسانیت کی تاریخ میں سب سے پہلے انسان سیدنا آدم علیہ السلام اور وہ پیغمبر بھی ہیں تو اللہ رب العزت نے سارے انسانوں کے لئے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کر بیجا ہے گویا آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا آدم علیہ السلام کے لئے بھی رحمت ہے ان کے بعد جو ان کی اولاد پیدا ہوئی ان کے لئے بھی رحمت ہوئی آپ کے آنے کے بعد جو آپ کے سامنے تھے ان کے لئے بھی جو آج تک آئے ان کے لئے بھی جو آتے رہیں گے ان کے لئے بھی مسلمان ہے اس کے لئے بھی غیر مسلم ہے اس کے لیے بھی لیکن اللہ رب العزت نے میں اتل کر رسول فضلنا بعدہم علا بعد منہم انکلم اللہ ورفع آبادہم دراجات کچھ کو اللہ رب العزت نے فضیلت دی مقام دیا ان سے ہم کلام ہونے کا اللہ رب العزت نے انہیں شرف بخشا رفع آبادہم دراجات کچھ کے دراجات بلند کیے اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی اور ذات ہیں کہ جن کے دراجات اللہ رب العزت نے اتنے بلند کر دیئے کہ فرمایا ورا فانا لکا ذکرک ہے پیارے حبیب ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا ہے اور یہ ذکر کی بلندی کی ایک کیفیت ہے کہ اللہ نے فرمایا پیارے حبیب دنیا میں آنے والا ہر انسان چاہے وہ آپ سے پہلے آیا یا بعد میں آیا ظاہری طور پر ارنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق تو سب سے پہلے ہے لیکن ساری انسانیت کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہیں لیکن جس طرح خالق کائنات سب اپنے بندوں کے لئے رحم کرنے والا ہے سب بندوں کا خالق ہے چاہے وہ مسلمان ہیں یا غیر مسلم ہیں یا کوئی بھی ہے لیکن جس طرح سے میں نے ارز کیا تھا کہ اللہ رب العزت تو سب کے قریب ہے لیکن ہر کوئی اس کے قریب نہیں ہے وہ اپنی حیثیت اور مقام اور درجے کے مطابق ہے ایسے ہی اللہ رب العزت نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عالمین کے لئے رحمت بنا کر بھیجا ہے تو رحمت کے جو مختلف درجات ہیں اس کے اندر تو فرق ہو سکتا ہے کہ کسی کے ایک پہلو کے اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہوں کسی کے لئے دوسرے پہلو کے اعتبار سے رحمت ہوں اور ایک مسلمان کے لئے ایک بندہ مومن کے لئے شفاعت کی صورت کے اندر بھی رحمت ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس پر شفقت اور دست نظر رحمت ہو اور ایک کافر کے لئے اس اعتبار سے نظر رحمت ہو کہ مَا قَانَ اللَّهُ لِيُعْزِّبَ هُمْ وَانْتَ فِيهِمْ اے پیارے حبیب جب تک آپ ان میں موجود ہیں اللہ رب العزت انہیں اعظام میں مبتلا نہیں فرمائے گا ان کے لئے اس اعتبار سے سکتا ہے لیکن ساری مخلوق کے لئے ساری انسانوں کے لئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے عدم سے وجود میں لانے کے لئے باعث رحمت ہیں اس اعتبار سے کہ جب تک رحمت نبوی اللہ رب العزت نے جو آپ کا یہ ایک طرح انتیاز ہے اور ایک عظمت اور شان اور ایک خصوصیت ہے کہ جس کو اللہ نے قرآن نے بیان کر دیا ہے قرآن پاک کے اندر واضح الفاظ میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوق کے لئے رحمت ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے سب سے بڑا سب سے بڑی جو اللہ کی رحمت ہے انسان کا وجود ہوتا ہے انسان کا وجود اللہ نے انسان کو تخلیق فرمایا ہے ایک خاص پراسس کے طرح تو انسان کے وجود میں آنا یہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت اس کے اندر بھی شامل ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب سیدنا آدم علیہ السلام یا انسانیت تخلیق کی گئی اس وقت حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا رحمت موجود تھی اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر چیز سے پہلے پھر اللہ رب العزت نے حقیقت محمدی کو تخلیق فرما دیا ہوا تھا اور اسی وجہ سے اللہ پاک نے فرمایا لولاکا لما خلقت افلاکا لولاکا لما خلقت الجنہ لولاکا لما خلقت الدنیا یعنی اس کا مفہوم یہ ہے کہ پیارے حبیب اگر ہم نے آپ کو بنانا نہ ہوتا اگر آپ نہ ہوتے یہ انسانیت نہ ہوتی کچھ بھی نہ ہوتا اور جب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اللہ پاک نے سب سے پہلے کونسی چیز تخلیق فرمائی تو قائدو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کا واضح طور پر بیان فرمایا کہ اے یا جابر اے جابر اللہ رب العزت نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے تخلیق فرمایا تھا اور ساتھ اس کی ڈیٹیل ہے وضاعت ہے پھر کہ کیسے تخلیق فرمائی اور ساتھ فرمایا کہ اس وقت نہ لو تھا نہ کلم تھی نہ عرش تھا نہ آسمان نہ زمین یہ ساری چیزیں جو ہیں اللہ رب العزت نے اس کے بعد پھر اس نور کی مختلف شوان کے ذریعے سے خالق کائنات نے لو بنائی کلم بنائی آسمان بنائی زمین بنائی اور اس کے ساتھ ساتھ حملات العرش فرشتے جتنے بھی فرشتے ہیں عرش کو اٹھانے والے فرشتے ان ساری چیزوں کو تخلیق فرمایا اور اس سے کہیں یہ نہ سمجھ لیا جائے کہ ماذا اللہ اللہ رب العزت چونکہ وہ تو قادر مطلق ہے وہ تو کن فا یکون کے ساتھ تخلیق فرما سکتا ہے اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے لیکن اس کو سمجھنے کے لیے آپ یوں سمجھ لیں جیسے اگر یہ سورج کی جو کرنے ہیں وہ نیچے آ رہی ہیں اس کے سامنے آئینہ رکھ دیا جائے تو سورج کی کرن اس آئینے کے اندر آ جاتی ہے اور اگر اس کے ساتھ تین چار آئینے اور لگا دیے جائیں رکھ دیے جائیں تو وہ سورج کی شوائیں اس آئینے کے اندر آئیں گی پھر دوسرے آئینے کے اندر چلی جائیں گی اس سے بعد تیسرے آئینے کے اندر تو کیا وہ سورج اس آئینے کے اندر آ گیا نہیں سورج اپنی جگہ پر موجود ہے لیکن اس نے آئینے کو منور کر دیا ہے اور ایک آئینے سے شوائد دوسرے آئینے اور شیشے کے اندر چلی گئی اور اس نے نور اس نور نے منور کر دیا دنیا کو روشن کر دیا اور پھر اس کے ساتھ یہی شوائیں یہی کرنے اگر اچھی جگہ کے اوپر پڑتی ہیں وہاں سے خوشبووں کے ہلے اٹھتے ہیں اور اگر وہ جگہ گندگی والی ہوتی ہے اور اس کے اوپر شوائیں پڑتی ہیں سورج کی دھوپ پڑتی ہے تو وہاں سے سمیل اٹھنا شروع اڑاتی ہے یہ جو پھر بعد میں مخلوقات ہیں ان کے اپنے اپنے ذرف کے مطابق ان کا اپنا آپ ظاہر ہوتا ہے اس سے نہ ہی سورج کے جو عظمت اور وقار ہے اس کے اندر کمی آتی ہے اسی طرح اللہ رب العزت کی ذات نے جب یہ ساری کائنات تخلیق فرما دی چونکہ ذہن کے اندر یہ مختلف سوالات ہو سکتے ہیں کہ جب سب کچھ خالق کائنات نے ایک لفظ کن کے ساتھ اپنی حکمت اور قدرت کے ساتھ اپنے نور سے تخلیق فرما دیا تو اس کے اندر یہ بری چیزیں برے بندے برے لوگ اور کافر اور اس قسم کے لوگ کیوں پیدا ہو گئے لیکن یہ یاد رکھیں کہ اللہ رب العزت نے یہ ساری کائنات کو سجایا ہے تخلیق فرمایا ہے اور ان کے اندر یہ ذہن ان کے اندر شعور اور ایمان کی دولت اور اس کی صلاحیت رکھی ہے لیکن جو اس صلاحیت کو اس ذہن کو اس شعور کو استعمال کرتا ہے اور وہ سر تسلیم خم کر لیتا ہے اپنے رب کو مان لیتا ہے اور الہستو بی ربکم قالو بلا والا وعدہ یاد رکھتا ہے اللہ پر ایمان رکھتا ہے اللہ کے نبیوں پر ایمان رکھتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کا دل کے ساتھ اقرار کرتا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور تقریم کرتا ہے کہ جس کا وعدہ اس نے تمام انبیاء سے لیا انبیاء اپنے قوم کے نمائندہ ہوتے ہیں اس سے سمجھ لیں کہ جب سب نبیوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا اہد لیا اور ان کی مدد کرنے اور ان کی اطاعت کا بھی حکم دیا اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری انسانیت کو اس چیز کا حکم مل گیا اللہ رب العزت کی طرف سے کہ وہ در مصطفیٰ پر آئیں گے تو وہ پھر در الہی کے اندر سرخ روح ہوں گے اور کامیاب ہوں گے گویا اللہ رب العزت نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تخلیق تو سب سے پہلے فرمایا ہے لیکن نبی اور رسول اور نبوت کے تاج کے ساتھ سب سے آخر میں مبوس فرمایا ہے اور جس طرح سے محفل کا جو دولہ ہے اور مرکزی جو مہمان ہوتا ہے مہمان خصوصی وہ آخر میں آتا ہے اللہ کی اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت اور رسالت کا اور ختم نبوت کا جو تاج پہنایا اور سب سے آخری نبی اور رسول بنا کر بیجا اس سے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمتیں کمالات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفعتیں اور بھی بلند ہو جاتی ہیں اور اللہ کا اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو ایک تعلق ہے وہ بھی نمائع ہوتا ہے اور ہمیں بھی اس بات کا احساس کرنا چاہیے کہ ہم اس نبی کے امدی ہیں کہ جس نبی کو عظمتوں سے نوازا گیا اس اعتبار سے ہمیں بھی عظمتیں حاصل ہیں لیکن ان عظمتوں کو ہم نے کس طرح سے قائم دائم رکھنا ہے سنبھالنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ نہ اپنے نبی کی ناموس کے اوپر آنچ آنے دینی ہے نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر کسی قسم کی آنچ آنے دینی ہے اور نہ ہی ہم نے اپنے عزت و وقار کے اوپر کوئی سمجھوتا کرنا ہے اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ خالق و مالک ہمیں اس دنیاں کے اندر بھی کامیاب فرمائے اور آخرت کے اندر بھی سرخروف فرمائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح معنوں میں ہمیں پکی سچی محبت عطا فرمائے اور اس ماہ مقدس میں بالخصوص حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا جو اظہار کا جو موقع ملتا ہے اس موقع سے ہمیں مستفید ہونے کی توفیق بخشے وما علیہ اللہ